اس کے چکروں میں سارے زلوں میں برگیڈیر بٹھا دیئے کرنلز بٹھا دیئے میجرز بٹھا دیئے اور اپنا کام چھوڑ دیا جو دہشت گردوں کو مانے کرتا تھا بارڈرز کا حفاظت کرنا مقصود تھا ہم نے وہاں ڈپلائیمنٹ کی بجائے ہم نے سارے زلوں پر پاکستان کے گذہ کر لیا بہت اچھی بات ہے چلیں لیکن خدا کا خوف کریں یہ آئین میں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں دیا گیا آئین کو اور ہم عمرانی معاہدے کو کیوں اس طرح سے رونتے چلے جاتے ہیں کیا زیاؤل حق کے انہی فرمودات پر ہم چلیں گے کہ یہ آئین کیا ہے یہ کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں جن کو جوتے کے نوک پر رکھ کے وہ ٹھٹا مارتا تھا اور ہوا میں بکھیڑتا تھا کیا یہ ہے ہمارا آئین عمرانی معاہدہ اور عمرانی معاہدے میں دیکھیں تو صحیح کتنی خوبصورت جو ہے مقتدر کرتا ہے آرٹکل سات پڑھیں آپ سارے ماشاءاللہ وکیل ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوئے آرٹکل سات اور آرٹکل پانچ کو دیکھیں دونوں کو تو جو حاکمیتِ آلہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیتِ آلہ کے تابع جو حق کے حکمرانی ہیں وہ صرف اور صرف عوام کو ہے یہ عوام کو مقتدر کرتا ہے ڈسٹرک گارمنٹ ڈسٹرکٹ اسیمبلی صوبائی اسیمبلی صوبائی حکومت پارلیمان اور مفاقی حکومت اور یہ سارے مترشے ہوتے ہیں عوام کے منتخب نوائندوں سے بنتی ہے یہ ہے ریاست اور اس کی تابع داری آرٹکل پانچ کہتا ہے لائلیٹی تو دی سٹیٹ اور مفاقی حکومت کے دی سٹیٹیوشن چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ جوڈیشری ہو وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کی ٹیکسس سے ان کو تنخواہ اور مناعت ملتی ہیں اور پھر بھائی تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ تنخواہ دینے والے پر کیسے ملکیت کرتا ہے یہی ایک ریورس کر دیا ہے ہم نے پینڈولم ہم نے اور پھر اسی طرح آگر آپ دیکھیں ہم اس اصول کو سٹیٹ آف ڈینائل سے نکل آئیں کہ پاکستان پچیس کروڑ عوام کا ہے پاکستان اشرافیہ کا نہیں ہے پاکستان کو بس کر دو لوٹنا اور دھرتی ماں کو اتنا لوٹ کر کبھی پاناما لیکس آتے ہیں کبھی دبائی لیکس آتے ہیں ذرا وہ جائدہ دیں جاگی رہے دیکھو آپ بھیکاری بن کے دنیا سے مانگ رہے ہو کوئی کیوں آپ کو پیسہ دے گا جب آپ کی اپنی دولتیں ساری وہ بیرون ملک پڑی ہوئی ہیں وہی احاطہ کر لو کاش یہ حب الوطنی کی بات کرتے ہو کاش وہ پیسہ لے کر یہاں آ جاؤ آئی ایم ایف کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے پاکستان اتنا امیر ہو جائے گا اگر اپنی دولتیں واپس لے کر آ جاؤ گے کہ کسی کیا گیا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر شرم بھی تمہیں ہمیں نہیں آتی ہے ہمیں میں کہوں گا اپنے آپ کو بھی میں شامل کرتا ہوں اوہ بھائی اگر اس دھرتی ماں سے ذرا پیار ہے ذرا پیار ہے تو یہ ہڈیوں کا دھانچہ جو اب دھرتی ماں کی شکل میں پڑا ہوا ہے اس کو نوچنا بند کر دو کوئی اپنی ماں سے ایسا سلوک کرتا ہے کوئی سوچیں ذرا ہم انسان ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے اندر کوئی ایسی رمک ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھیں پیار کرو بھائی بکیلوں کو بھی کہوں گا ایک دوسرے سے پیار کرو سیاستدانوں سے بھی کہوں گا خدا رہا ایک دوسرے سے پیار کرو اپنی داڑی مت دو کسی اور کے ہاتھ میں جن کا حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے بار بار کیوں انہیں بھلاسے ہو ان کے کہنے پر غلامی کیوں کرتے ہو ان کے کہنے پر آپ فائنانس منسٹر آپ ان کے کہنے پر جو ہے انٹیریر منسٹر آپ ان کے کہنے پر جو ہے کیوں فارم سنتالیس کو اچھ اپ کرتے ہو اپنے تائیں اپنے معاملات رکھو عوام کو عزت دو پیار کرو یہی آئین ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہتری ہے تو میں بارے دیگر کہوں گا خدا رہا اکٹھے ہو جائیں بکلا بھی اکٹھے ہو جائیں قوم بھی اکٹھی ہو جائیں عدلیہ کے ہم ساتھ ہیں ہم کالی بھیڑن نہیں برداشت کریں گے کوئی کالی بھیڑے کہہ کر ہمارے ججز کو چیلنج کرے اور جو قاضی فائد عیسیٰ نے ایک لیٹر لکھا ہے برطانیہ کی کمیشنر کو وہ میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا خدا رہا پاکستان کو اتنا زلیل مت کرو کہ تم ایک پولٹیکل اور یعنی سیاسی ڈائلگ میں تم پڑھ جاؤ ایک یونائیٹڈ یوکے کی کمیشنر کے ساتھ پڑھ جاؤ جو باتیں تم نے لکھی ہیں کہ میرے فیصلے بہت سیکرو سنٹر اور بڑے درست ہیں وہ تو انڈر ریویو آیا ہوا ہے تو پھر ریویو کیا کیا فیصلہ کرو گے اگر تم نے وہاں زد لے لی کہ میرا فیصلہ بلکل صحیح ہے میں نے بھلا ضرور چھین آئے میں اس میں کسی فیکچول اس کنٹروورسی میں نہیں جا رہا لیکن جب آپ کے پاس ریویو پینڈنگ ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا فیصلہ صحیح ہے آسمانی ہے اور آپ تنقید غلط کر رہے ہو اس کی یہ قوم نے دیکھ لیا ہے آٹھ فروری کا فیصلہ اس لیے اس کو مت چھیڑیں اور آپ اتنے پارسا نہ بنیں کہ جو چیز غلط ہے بیسے آپ نے کہا کہ سچائی کا بات کرنی چاہیے اور سچائی یہ ہے کہ آپ نے انیس میں آپ نے اسرائیل کا بنایا وغیرہ وغیرہ انہوں نے لکھا بہت اچھا لکھا اس کو صحیح چہرہ دکھایا بنسانیہ کو لیکن آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی آپ اپنے ملک کو تو سمار لیں اپنے نظام عدل کو تو سمار لیں اپنے آپ کو اور اپنے اس جیوڈیشل سسٹم کو بچا لیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا پاکستان بہت مربانی وہ میرمانی پاکستان زندین بہت